بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خیبر پختنخواہ کے شہر بنو میں امن کے حوالے سے امن کے مطالبے کے لیے عوامی اجتماع منقد ہوا جس میں بہت بڑی تعداد میں عوام کی شرکت تھی یہ اجتماع سماجی تنظیموں، تاجر برادری اور تیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک مشترے کا عوامی اجتماع تھا پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں ہر شخص کو پر امن احتجاج کرنی کی اجازت ہے اس کا آئینی اور قانونی حق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بنو کے عوام کو بھی امن کے مطالبے کے لیے مکمل حق حاصل ہے کہ وہ آواز اٹھائیں اس سلسلے میں اجتماعات منقد کریں اور اپنا مطالبہ عرباب اختیار تک پہنچائیں لیکن امن کے اس حق کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس میں بدقسمتی سے کچھ ناخشگوار واقعات رونما ہوئے اور بعد میں حالات کشیدہ ہو گئے جس کے نتیجے میں فائرنگ بھی ہوئی جس سے کچھ لوگ جانباہک ہوئے اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں وزیراعلا خیبر پختنخواہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے ان تمام واقعات کا فوری طور پر نوٹس لیا اور ذل انتظامیہ کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی ہدایت کی ڈپٹی کمیشنر کمیشنر اور دیگر سرکاری اہلکار اور ذمہ داران نے اجتماع کے منتظمین اور سماجی سیاسی رہنماؤں سے باتشید کا آغاز کر دیا ہے اور حالات کو کنٹرول بھیلا چکے ہیں اس وقت وہاں پر معاملات کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے حالات سنبھل چکے ہیں اور امائدین کے ساتھ رہنماؤں کے ساتھ جرگہ بھی ہو رہا ہے جس کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے اس سلسلے میں وزیراعلا نے ہدایت دی ہے کہ اس واقعے کی تقیقات کرائی جائیں صاف اور شفاف تقیقات کرائی جائیں اور جو بھی اس واقعے میں بدمنی کا یا غیر قانونی اقدامات کا مرتقب ہوا ہے اس کے خلاف کا روائی بھی کی جائے اور ملزمان کو اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے قانونی اقدامات کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہیں اور جو جان بھاک ہوئے ہیں ان افراد کے لیے معافضہ کمپنسیشن بھی اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں باقی تفصیلات انشاءاللہ جلد عوام کے سامنے لائی جائیں گی لیکن اس موقع کی وساطت سے میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ پرامن رہیں کسی قسم کی قیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں جو کچھ بھی ہوا انتہائی افسوسناک ہے انشاءاللہ اس افسوسناک واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا اور ہر صورت میں کوشش کی جائے گی ملک میں اور خاص طور پر بنو شہر میں امن و امان کا قیام یقینی بنایا جائے اور عوام کو تحفظ فرام کیا جائے بنو شہر ایک حساس شہر ہے وہاں گزشتہ دنوں دہشتگردی کا ایک واقعہ بھی ہوا ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں فضاء میں کافی تناؤ ہے اور ایک پریشانی ہے لیکن اس تمام واقعات کے باوجود مجھے اجتماعات منقد کریں اور اپنا مطالبہ عرباب اختیار تک پہنچائیں لیکن امن کے اس حق کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس میں بدقسمتی سے کچھ ناخشگوار واقعات رونما ہوئے اور بعد میں حالات کشیدہ ہو گئے جس کے نتیجے میں فائرنگ بھی ہوئی جس سے کچھ لوگ جانباہک ہوئے اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے ان تمام واقعات کا فوری طور پر نوٹس لیا اور ظل انتظامیہ کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی ہدایت کی ڈپٹی کمیشنر کمیشنر اور دیگر سرکاری اہلکار اور ذمہ داران نے اجتماع کے منتظمین اور سماجی سیاسی رہنماؤں سے باتچیت کا آغاز کر دیا ہے اور حالات کو کنٹرول پہلا چکے ہیں اس وقت وہاں پر معاملات کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے حالات سنبھل چکے ہیں اور امائدین کے ساتھ رہنماؤں کے ساتھ جرگہ بھی ہو رہا ہے جس کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے اس سلسلے میں وزیراعلا نے ہدایت دی ہے کہ اس واقعے کی تقیقات کرائی جائیں صاف اور شفاف تقیقات کرائی جائیں اور جو بھی اس واقعے میں بدمنی کا یا غیر قانونی اقدامات کا مرتقب ہوا ہے اس کے خلاف کا روائی بھی کی جائے اور ملزمان کو اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے قانونی اقدامات کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہیں اور جو جانبھاک ہوئے ہیں ان افراد کے لیے معافضہ کمپنسیشن بھی اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں باقی تفصیلات انشاءاللہ جلد عوام کے سامنے لائی جائیں گی لیکن اس موقع کی وساطت سے میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ پرون رہیں کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنے جو کچھ بھی ہوا انتہائی افسوسناک ہے انشاءاللہ اس افسوسناک واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا اور ہر صورت میں کوشش کی جائے گی ملک میں اور خاص طور پر بنو شہر میں امن و امان کا قیام یقینی بنایا جائے اور عوام کو تحفظ فرام کیا جائے بنو شہر ایک حساس شہر ہے وہاں گزشتہ دنوں دہشتگردی کا ایک واقعہ بھی ہوا ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں فضا میں کافی تناؤ ہے اور ایک پریشانی ہے لیکن اس تمام واقعات کے باوجود مجھے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں اور عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پورا امن رہیں پنٹرول رکھیں اور نظر رکھیں ان تمام عوامل پر اور ان تمام مناصر پر جو بدمنی پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں امن ہم سب کی ضرورت ہے اور امن میں ہی ہم سب کی بقا ہے ہم سب کی ضرورت ہے